اب آپ کو بتائیں گے گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نامنظور عاشقان رسول میدان میں آگئے قومی اسمبلی اور سینٹ میں مضمتی قراردات منظور کر لی گئی موڈی سرکار سے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا جمعے کو پارلیمنٹ ہاؤس انین ہائی کمیشن تک احتجاج ریلی کا اعلان بھی کیا گیا صندوقی شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گستاخی قومی اسمبلی کی شرید الفاظ میں مضمت موڈی سرکار سے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ ایوان نے گستاخی کے خلاف قراردات منظور کر لی جمعہ کو اراکین نے پارلیمنٹ ہاؤس سے انڈین ہائی کمیشن تک احتجاجی ریلی کا اعلان کیا قراردات میں کہا گیا کہ توہین آمیز ریمارک سے مسلم امہ میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے مسلمانوں کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچی ہے بھارت میں مسلمانوں کو حراسہ کیا جا رہا ہے جو بھارتی ایجنڈا پارٹی اور آر ایس ایس کا ایجنڈا ہے ہم ہر قسم تنقید برداشت کر سکتے ہیں ہم سختی بھی برداشت کر سکتے ہیں لیکن آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں بھارت کی حکمران جماعت بی جی پی کے ترجمان اور دیگر رہنماؤں کی شان رسالت میں حردہ سرائی پاکستان میں بسنے والا ایک ایک باشندہ اور زین نفس میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے قرارداد میں بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ یقینی بنایا جائے کہ اس طرح کے توہین آمیز ریمارکس پر مبنی واقعات دوبارہ رونما نہ ہوں بین الاقوامی برادری سے بھارت میں مذہبی اقلیتوں کے حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا گیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے